نسا تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیو الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں یورپ اور برطانیہ کا تاریخ ساتھ عید ملاد نبی جلوس و جلسہ زیر ست پرستی معروف روحانی مذہبی شخصیت سربراہ تحریک تحفظ نموس رسالت الحاد پیر محمد علاؤ الدین صدیقی نقشبندی برمینگ اپ آسٹن پاپ میں انجام پذیر ہوا سلانہ ملاد جلوس کا آغاز جامعہ مسجد محید دین صدیقیہ سے بارہ بجے دن کیا گیا جس میں ہزاروں کی تداز میں مرد و خواتین بزرگوں اور بچوں نے ملادی جھنڈے اٹھا رکھے تھے تاہد نگاہ انسانی سروں کی فصلیں دکھائی دی فضاء نعرہ تطبیر اور درود و سلام کے ترانوں سے گونج اٹھی عالمی ملاد جلسہ کی نکابت کے فرائض علامہ غلام ربانی افغانی اور میسیس سمیرہ فروق نے سر انجام دیئے پیر محمد علاؤدین صدیقی نے کہا کہ عالمی امنعامہ کے لیے بین المذاہب آنگی اور مقالمہ کی فضاء ہمبار کرنا ہوگی دہشتگردی انتہا پسندی پھرکاوریت شر پسندی نفرت اور تاثب کو مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ حسنہ اپنا نہ ہوگا اللہ جب کسی قوم پر اپنا فضل اور رحمت ناظر فرمائے تو امت کے لیے خوشیاں منانے اور شکر ادا کرنے کا حکم ہے جس آدمی ہوں یہ دو نعمتیں قرآن اور صاحب قرآن جس کو میسر آئے جس کو حاصل ہوئے خدا نے جس کے دل کے اندر ان دو نعمتوں کی علموں کا سکہ بٹھا دیا ہے وہ فریت رہو وہ فشیاں منائیں اس موقع پر سابق وزیر اعظم ازاد کشمیر سردار عطیق احمد خان نے کہا کہ تمام مذاہب کو قریب لانے کے لیے اسلام کا رواداری موقعات اور جذبہ احسار کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے فرسٹ سیکٹری بریٹش ہائی کمیشن راجہ سکندر علی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کا تقاضہ ہے کہ مسلمان کوئی ایسا فیل نہ کرے جس سے روز محشر اس کے نبی کو تکلیف پہنچے عالمی ملاد کے جلسہ سے لارڈ میر آف برمینگم کونسلر رائے حیزن چیف پولیس اینڈ کرائن کمیشنر بیس میڈلینڈ ڈیورڈ جینسن ڈاکٹر زیاؤل حق وائس چانسلر مہید بین اسلامی یونیورسٹی پاکستان لارڈ قربان حسین ایل پی خالد محمود ایم ای پی شاون سائمن ایم ای پی امجد بشیر ایم ای پی ڈینل حنان کونسلر جون کلینسی لیڈر آف بی کونسل آف برمینگم کونسلر وسیم زفر کونسلر محمد اخلاق ڈیپٹی لارڈ میر آف بریڈ فورڈ آبد حسین امریک سنگ اوبی مفتی زمیر احمد سازد صحفزادہ پیر محمد طیب الرحمان قادری علامہ جوید القادری علامہ کمر حاسمی بریسٹر رشید مرزا اور دیگر نے بھی خصوصی خطابات کیے ابھر سے آئے ہوئے سناخان مستقع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کیے موسیقی 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 مردوں اور عورتوں کی بڑی تعداد تمام برموجود تھی اور یورپ سے بڑی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ اس پر شکریہ بڑی تعداد سالوں ان کا پیغام آج 170 ممالک تک تہنچا ہے اور خواتین کی ایک بھرپور آمد نے بھرپور ان کی آج کی اس جلوس میں ان کے آنے نے ثابت کیا کہ خواتین بھی کہیں کم ہی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے اجہار میں اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں یہ تعداد بڑھتی جائے گی اور خواتین کی اور تعداد پڑے گی برطانیہ اور یورپ میں موجودہ دور میں اسلام کے حوالے سے پائے جانے والے شکوک و شبھات دہشت تشدد انتہا پسندی کو اسلام کے ساتھ اس انداز سے نتھی کر دیا ہے کہ عام لوگوں کے ذہن میں جب بھی بم دھماگے کا تصور آتا ہے تو مسلمانوں کی اور اسلام کی تصور گھونتی ہے اور جب کبھی افراد تفریق قتل غالط گری ہوتی ہے تو اسے اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ایک ایسے پراشوب ماہور میں اور اس قدر پھیلائی جانے والے غلط فہمیوں کے درمیان اسلام کی صحیح تصویر اور عملی رخ کو پیش کرنا جو امن محبت آجسی رواداری اور دیگر اقوام کے ساتھ باہمی مل کر محبت اور زندگی کے بنیادی حصولوں اور تقاضوں کے ساتھ جیو اور جینے دو کا بنیادی فلسفہ پیش نظر رکھتے ہوئے اس معاشرے میں مسلمانوں کا وجود اس تصویر کی بڑی شدید ضرورت تھی اور آج کا پیغام اور آج کی محفل اس کی عملی تصویر تھی عظیم الشان اجتماعات کا بنیادی مقصد اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا اور اقوام عالم پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اسلام ایک برامن مذہب ہے اسلام ایک حسین مذہب ہے اور اس پر چل کر سائے انسان تعلیمات اسلام پر چل کر برامن رہیں گے اور پوری دنیا میں امن ہی قائم ہوگا آج کا جو کنگنشن تھا اس میں میں نے آج بہت کچھ سکھا ہے جب میں ہائی کمیشن سے آیا تھا مجھے پدا نہیں تھا کہ ایک تو یہ کتنی بڑی کنگنشن ہوگی مجھے جو میں نے آج پیزنس دیکھی ہے خواتین کے اسپیشلی جو میرے خیال میں مردوں سے زیادہ تھی اس پر میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے دہنے ہمارے خواتین بھی آرہی ہیں اسے کنگنشن پر یہ ضدوری ہے کیونکہ ہم کیسے تردکی کرے ہیں ہمارے در کا آدھا حصہ ترکی نہیں کرے گا دوسرا جو یہاں کے مسیجز تھے آج اس کنگنشن میں وہ یونیورسل مسیجز تھے امن اور سلامتی جو جس کے اس مک میں ضرورت ہے اس مان امت کا ایک مشکل وقت سے گزرے ہو اور اس آئے امن اور سلامتی کے مرسل اور اہمت اس مک کے لئے بھی اور اس مان امت کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں آپ دائی امن اور سلامتی ہیں آپ رحمت اور رحفت لے کر آئے ہیں اور دائی امن اور سلامتی کے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کا دعویٰ ہے بلکہ آپ کی پوری صحیرت طیبہ پڑھنے سے ترہ چلتا ہے کہ عملاً آپ نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ واقعی امن اور سلامتی لے کر آئے ہیں اور لوگوں کو آپ سے یہ فیض پانچا ہے اس لئے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کی اطاعت کرنے والے جب تک امن پیلا نہ ہوں امن اور سلامتی کے اوپر رحمت کے اوپر اور رافت کے اوپر محبت کرنے والے نہ ہوں اور بحیچارے کو پھیلانے والے نہ ہوں تو عشق رسول کا دعویٰ محضر دعویٰ بن کر رہ جاتا ہے امت مسلمہ کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور بالخصوص جو محبت رحمت و رافت بحیچارہ رحمت اور باہمی غمگساری اور ہمدردی کے جو نمونے ہیں سرکارت و عالم علیہ السلام کی صیرت کے وہ لوگوں تک بچائیں